اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم ورک بک صفحہ نمبر ستارہ اور اٹھارہ کریں گے چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تخلیقی کام آپ اس کہانی کا خوشگوار اختتام کیسے کریں گے چلے شروع کرتے ہیں بچے کچھوے کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے پھر انہوں نے پھر انہوں نے سوچا کہ گھر میں کچھوے کا دل نہیں لگے گا اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ کے آنا چاہیے انہوں نے کچھوے کو قریبی طلاب کے پاس چھوڑ دیا جہاں کچھوہ ہنسی خوشی رہنے لگا کیا کرنا چاہیے تھا بچوں کو کچھوے کو تنگ نہیں تھا کرنا چاہیے اور کچھوے کو گھر لے جا کے پھر بعد میں طلاب میں چھوڑ دینا چاہیے تھا یہ صحیح انڈ تھا اسی طرح میں کرنا چاہیے میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بچوں آئینہ عمل روز مرہ زندگی میں ایسے بہت سے مواقعات ہیں جہاں ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے انفرادی طور پر کوئی سے ایسے پانچ مواقع لکھئے چلیں شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جب ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے بلکہ لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ہمیں معاف کر دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے معاف کر دینا چاہیے تو ہمیں سبر کرنا چاہیے جب کسی نے تکلیف انچانے کی کوشش کی ہو اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ہمیں سبر کرنا چاہیے آپ ان موقعوں پر برداشت کا مظاہرہ کس طرح کریں گے اگر کوئی مجھے کسی بھی طریقے سے تنگ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو میں سبر و تحمل کا مظاہرہ مظاہرہ کروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سبر و تحمل سے کام لینے والا انسان بہت پسند ہے سٹوڈنٹس ہمیں سبر و تحمل سے کام لینے والا انسان بہت پسند ہے چلے آگے ہے جائزہ کہانی پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیجئے امانداری سے صحیح انتخاب کیجئے غیر ضروری باتیں نہیں کرتا یا کرتی آپ نے ان تینوں میں سے ایک پر ٹک کرنا ہے دوسرے کی بات دھیان سے سنتا سنتا یا سنتی ہوں کسی کی بات نہیں کارتا یا کارتی ہوں پوری بات سن کر اپنی بات کرتی ہوں میں سامین کی سہولت کے لیے اپنی کہی ہوئی بات دھرا دکتی ہوں میں تیز تیز نہیں تیز تیز نہیں بولتی بلکہ شاہستگی سے گفتگو کرتی ہوں ضرورت پڑھنے پر میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں میں اپنے بڑھوں کی نصیت سے اپنے بڑھوں کی نصیت غور سے سنتی ہوں میں اپنے بڑھوں کی نصیت پر عمل کرتی ہوں سٹوڈنٹس آپ نے امانداری سے ان تینوں میں سے کسی ایک پر ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے میں وعدہ کر کے نباتی ہوں میں مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی چیختی چلاتی نہیں ہوں بلکہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہوں سکور یہاں پھر آپ نے سکور لکھنا ہے ہمیشہ کے جتنے ہوں گے اتنے لکھنے اکثر کے کتنے ہوں گے لکھ دینا ہے اور پھر کبھی کبھی کا جو ہوگا وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اپنا جائزہ لینے کے بعد آپ کو کن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے مختصر اپنے الفاظ میں لکھئے غیر ضروری باتیں کرنا اور سننا چھوڑ دوں چھوڑ دوں اور مشکل سے مشکل وقت میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کروں غیر ضروری باتیں کرنا چھوڑ دوں اور مشکل وقت میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کروں سٹوڈنٹ آپ نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ سٹوڈنٹس